آج سے بیس پچیس سال پہلے کراچی میں تراوی سنانے کے لیے حافظ نہیں ملتے تھے پنجاب سے بلانے پڑتے تھے کیونکہ یہاں حافظ اتنے بنتے نہیں تھے آج دعوت اسلامی کی برکت سے ایک لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں الحمدللہ امت کو جو سروس پروائیڈ کر رہے ہیں مور دن ٹوئنٹی تھاؤزن سٹوڈنٹس نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا ہے ہمارے پاس پچیس ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹ وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن ہمارے ذمہ ہے یعنی دوسرے لفظوں میں روزانہ پچیس سے تیس ہزار لوگوں کم کھانا بھی کھلا رہے ہیں ان کو ریائش بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا ہمارے مداریس کی بات اب ایک بڑا پرابلم پتہ ہی کیا ہے فیصل بھائی دیکھیں آج سے صدیوں پہلے ایک پلان کیا گیا تھا کہ مدرسوں کو الگ کر دو یونیورسٹی کو الگ کر دو حالکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا جس سے ڈاکٹر بھی بنتا تھا جس سے علم بھی بنتا تھا سائنس دان بھی بنتے تھے ریاضی دان بھی بنتے تھے مسلمان آپ دیکھیں میتھمیٹکس کے ایکسپرٹس تھے مسلمان ڈاکٹرز بڑے مشہور ہیں انہوں نے دوائیاں ہی جات کی ہیں آسٹر نالجز تھے لیکن وہ ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا وہ ہی دین پڑھایا جاتا تھا ایک پلان کے تحت یونیورسٹی ہیں الگ کی گئیں مدرسے الگ کر دیا کہ مولوی صاحب بنو گے پانچ دس پندرہ آدار کی تنخواہ ملنی ہے عالم بن جاؤ گے ڈاکٹر بننا ہے تو یونیورسٹی میں جانا ہے ہم نے اس گیپ کو ریالائز کیا ہے اللہ کی رحمت سے ہم نے انگلیش بیڈیم اسلامی سکول بنائے ہیں اور اس انگلیش بیڈیم اسلامی سکول کا نام ہم نے رکھا ہے دارال مدینہ ڈیڑھ سو کے قریب ہم برانچز بنا چکے ہیں ڈیڑھ سو کے قریب ہم برانچز بنا چکے ہیں ڈیڑھ سو کے سٹوڈنٹس ہیں نہ صرف پاکستان میں آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے مشکل ہے سکول کا نظام چلانا یوکے میں یوکے میں ہم نے الحمدللہ آف سیٹ سے لائسنس لے کر یوکے میں اپنے سکول بنا دی ہے مرکب میں اپنے سکول بنا دی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور حمدللہ 34000 سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں پاکستان سے اپنے قومی اسمبلی اور سینٹ سے چارٹر لے لیا ہے دارال مدینہ یونیورسٹی کا اسلام آباد میں ہماری یونیورسٹی بننے جا رہی ہے فیصل اللہ میں کچھ مہینوں اور کچھ سال انتظار کر لیں آپ ایسے ڈاکٹر کو وزٹ کریں گے جو عالم دین بھی ہوگا آپ ایسے انجینئر کو وزٹ کریں گے جو حفظ قرآن ہوگا پھر آپ بھی اپنے بیٹے کو اس انسٹیٹوٹ میں بھیجیں گے کہ میرا بیٹا پی ایس ڈی بھی کر لے گا اور عالم دین بھی بن جائے گا تو یہ جو گیپ ہے ہم اس کو کور کریں